ناظرین زیادہ تر روایات سے یہ بات ثابت ہے جو ولادت کی تاریخ تھی وہ بارہ ربیل اول تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا جو وقت تھا وہ بھی بارہ ربیل اول ہی تھا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیہ بارہ ربیل اول کو وسال کے طور پر منایا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے خوشی کے طور پر منایا جائے تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہے کہ شریعت جو ہے کسی کے وسال کسی کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے یا کسی کی وفات یعنی کسی کی وفات پر زیادہ سے زیادہ تین دن کے سوک کا کہتی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ جو سوک میں رہنے کی اجازت دیتی ہے وہ تین دن کی ہے اس سے زیادہ آپ سوک میں اپنے آپ کو نہ رکھیں یہ کہتی ہے ہاں اگر بیوی کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ چار ماہ دس دن تک اپنے آپ کو سوک میں رکھ سکتی ہے یعنی بیوی کے لیے ہے چار ماہ دس دن سوک کی مدد لیکن دوسروں کے لیے کیا ہے تین دن تو پتہ چلا کہ شریعت جو ہے وہ کسی کے وسال پر کسی کی وفات پر جو ہے وہ تین دن کا حکم دیتی ہے جبکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کو دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو تین دن سے بہت زیادہ عرصہ ہو چکا ہے لہٰذا ایک چیز تو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اب ہم اس دن کو سوک کے طور پر نہیں منا سکتے نمبر دو اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس دن کو ہمیں ولادت کی خوشی کے طور پر منانا چاہیے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے جبکہ جمعے کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا بھی دن ہے اور اب علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے لیکن پھر بھی اس کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی نعمت کے ملنے اور چلے جانے کا ایک ہی وقت ہو ایک ہی دن ہو تو شریعت اس دن کو نعمت کے ملنے کے طور پر یاد رکھنے کا مطالبہ کرتی ہے اور اب رہی بات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کا اس دنیا میں رہنا اور پردہ فرما جانا دونوں ہی میں مسلمانوں کے لیے بہتری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا بھی مسلمانوں کے لیے خیر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا بھی مسلمانوں کے لیے خیر ہوا تو پھر غم کیسا تو یہ حدیث مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس دن کو بطوئے ولادت کے طور پر یاد رکھا جائے یعنی بطوئے خوشی کے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عشق عطا فرمائے دین و دنیا کی سمجھ عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کی اتباہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین